بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ سارے سٹوڈنٹس ٹھیک تھاک ہوں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سٹوڈنٹ کی سٹیڈی کے اندر انگیل فرمائے سٹوڈنٹ جو ہے ہر اقزام کے اندر کامیاب ہوں سٹوڈنٹس ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ سٹوڈنٹس کے لیے اے ڈی اے اور اے ڈی اے والے سٹوڈنٹس بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سارے اے ڈی اے اور اے ڈی اے جو ہے یعنی بی اے بی اے سی وہ پرائیویٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو سٹوڈنٹس میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ اے ڈی اے اے ڈی اے ڈی اے جس کا یعنی پرانا نام بی اے بی اے سی تھا اب اس کا نام اے ڈی اور اے ڈی اے ہے وہ بلکل پرائیویٹ ہوگا سٹوڈنٹ جو بھی اے ڈی اے یا ای ڈی ایس یعنی بی اے یا بی ایسی کرنا چاہتا ہے پرائیویٹ وہ ہوگا اور اسی طرح ہی انوال سسٹم کے تحت ہوگا اسی طرح جس طرح انوال سسٹم پہلے تھا اسی طرح ہی ہوگا اور ان کا جو سلی بس ہے وہ بھی وہی ہے سٹوڈنٹس نوٹ کہہ لیں کہ ان کا سلی بس بھی وہی ہے لہٰذا جو بھی سٹوڈنٹس اے ڈی اے اور ای ڈی ایس یا بی اے بی ایسی اس کا پرانا نام تھا بی زیادیو ملتان سے کرنا چاہتے وہ اپنی تیاری جو ہے جاری رکھیں اپنی بکس لے کر اپنی پریبریشن کریں میری کیڈمی بھی اگر انگلیس کی تیاری کرنا چاہتے تو آپ کنٹرٹ کر سکتے ہیں آن لائن تیاری کے لیے باقی آپ تیاری جاری رکھیں سلی بس اور آپ کا جو اس کا اینوال سسٹم ہے وہ اسی طرح ہی ہے لہذا آپ لوگ اپنی تیاری جاری رکھیں اور اس کی جو ریسٹیشن ہے وہ انشاءاللہ اسی دسمبر کے مہینے میں سٹارٹ ہو جائے گی ریسٹیشن کے شیڈیول بھی آ جائے گا اینوال 2023 کے لیے شیڈیول لیٹ ہو رہا ہے آپ لوگ پتہئے کہ ابھی جو سپلیمنٹری اینوال 2022 ہے اور سپلیمنٹری 2021 اس کے ریزلٹ بھی اننونس نہیں ہوا تو پیپر کافی لیٹ ہوں گے اس لئے انیوارسٹی تھوڑا سا شیڈیول کو لیٹ کر رہی ہے بردہ یہ کنفرمیشن ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے اے ڈی اور ڈیس پرائیوٹ ہوگا لہذا آپ لوگ تیاری کریں انشاءاللہ اسی اینوال سسٹم کے تحت ہی ہوگا تو جو ریسٹیشن کا شیڈیول آ ناؤس ہوتا ہے میں آپ لوگ شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسٹن ہے تو آپ انشاءاللہ اس پر ضرور کیجئے گا میں اس پر ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ سٹوڈنٹس نیکسٹ ویڈیو میں آپ سو ملکاتو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ